اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوئشن نمبر سیون اس بک کا یہ بک بہت اچھی ہے میں نے بھی اس میں سے پڑھا ہے اور آپ کو بھی پڑھا رہا ہوں تو ہم نے چار ڈیفرنٹ گروپ پڑھے تھے کس کے پلانٹس کے جس میں پہلا ہم نے پڑھا ہائیڈرو فائٹس اور دوسرا اس میں ہے ہیلو فائٹس ٹھیک ہے ہیلو فائٹس ہے ان کو اس کے جو ہم ڈسکرائب کریں گے کریکٹرز ڈسکرائب کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ پلانٹس گروہ مارشی سوائل یا سالٹی سوائل ہیلو فائٹس ہیلو فائٹس وہ پلانٹ ہے جو گروہ کرتے ہیں مارشی سوائل اور سالٹی سوائل میں بیچ میں سمندر والے بیچ اس پر جو مٹی یا وہ ایک مارشی پلیس ہے اس مارشی پلیس میں سالٹ بہت ہوتا ہے تو وہاں پر جو بھی یہ پلانٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ہیلو فائٹس کہتے ہیں وا propaganda بہت ہوتا ہے بھیجرم سالٹی سالٹی ہوتا ہے بہت تو سالٹ تو لے نہیں سکتا اس میں سے یہ کچھ کرتے ہیں تو وہ آگے آگے چل کے پڑھیں گے تو ان کو ہم ہیلو فائٹس کے گئتے ہیں مارشی پلیس مارشی سوائل اور سالٹی سوائل میں جو ارگنزم گروہ کرتے ہیں ارگنزم میں بلانٹ جو گروہ کرتے ہیں تو ان کو ہم ہیلو فائٹس کہتے ہیں اس کنڈیشن میں سوائل is completely filled with water میں نے کہا کہ سوائل جو ہے وہ completely water میں water filled ہوتے ہیں means اس میں water بہت ہوتا ہے oxygen بھی بہت ہوتا ہے تو disappears as well as amount of salt is excess amount of salt بھی بہت ہوتی ہے اس میں amount of salt بہت ہوتی ہے تو characters of heliphydes are as follows number one میں کہہ رہا ہے کہ due to the absence of oxygen in the soil these plants produce some special root in the air of the absorption of oxygen these are known as respiratory roots اب یہ کہہ رہا ہے کہ absence of oxygen oxygen کی گہر موجودگی میں یہ سوائل سوائل میں جو oxygen کی گہر موجودگی میں plants produce کرتے ہیں کچھ special root air میں means باہر یہ دکھو یہ زمین کا ایسا ہے اور یہ roots باہر نکلی ہوئے ہیں ڈھیک ہے respiratory roots کہتے ہیں اس کو تو اس میں ایک hole بھی ہوتے ہیں اور یہ کرائے کے nemato 4 respiratory root اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک special root root جو ہے وہ air میں produce کرتی ہے oxygen absorption کے لیے اس کو ہم respiratory roots کہتے ہیں تو یہ mangrove plant mangrove plants ان کے یہ مثال ہیں ٹھیک ہے the amount of minerals in the soil is high soil میں soil میں جو minerals کے amount وہ high ہوتی ہے so exhaust osmosis may take place but in these plant mechanism to active transport occurs so water does not move from inside to outside and roots absorption water from the soil roots absorb water from the soil جو کرائے کے amount of minerals بہت ہوتی ہے soil میں تو exhaust osmosis take part لیتا ہے مگر ان plant میں mechanism جو active transport کا ہوتا ہے کیونکہ water جو ہے وہ move نہیں کرتا inside سے outside تک roots absorb کرتی ہیں soil سے water means soil ہوتی ہے اس میں سے water کو absorb کر کے یہاں پر پاڑوں میں منس پانی لیتے ہیں ٹھیک ہے in the leaves of plants salt glands are present which help in the removal of salt and water from the body in leaves میں salt glands ہوتے ہیں جو present ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں salt کو remove کرنے میں اور water کو باہر نکالنے میں یہ مدد کرتے ہیں salt glands leaves میں present ہوتے ہیں ٹھیک ہے some helophytes کچھ helophytes چاہتے ہیں وہ humidity absorb کرتے ہیں leave کے ذریعے کیونکہ concentration of salt leaves میں جو ہے وہ concentration of salt ہوتی ہے ٹھیک ہے leaves میں salt کی concentration ہوتی ہے تو leaves humidity بھی absorb کرتے ہیں تو اس کے example ہیں منگروف گلاس ورڈز کارڈ گریس ایڈس 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 یہ سارے ان کے example ہیں یہ example most important ہے تو یہ آپ کو یاد کرنے چاہیے تو thank you so چاہیے چاہیے